موسیقی حجی صاحب ویلکم تو دریہ فار ہم نکلتے ہیں اوپر جنگل کی طرف ایک جگہ کال میں نے پل کے پاس دیکھی بہت خوبصورت جگہ ہے آج میں آپ کو کمرات کی ایک ایسی بہت بڑی وارٹر فال دکھاؤں گا جس میں سے یہ جتنا دریہا گزر رہا ہے یہ پورا اوپر سے گرتا ہے نیچے اس وارٹر فال کی نشانی یہ جب آپ فل سٹیپ چڑھائی چڑھ لیں پہنچ چکے ہم افشار پہ آج آپ کو چائے کی ایک ایسی بھی ریسیپی دوں گا یہ میں نے اپنے مامو سے شکھی ہے بہت ہی مزے کی ہے تو انشاءاللہ آپ ٹرائی کیجئے آپ کو مزے آئے گا اس ریسیپی میں آپ نے تھوڑی سی لائچیاں دارچینی اور لونگ یہ تینوں چیزیں آپ نے ڈالنی اور ان کو کوٹ لینا ہے کوٹیں جی اب اس میں آپ نے ادرک بھی مکس کر دی آپ گھڑ ڈال رہے ہیں اس کے بعد یہ سارا آپ دودھ میں مکس کر دیں اس میں آپ نے لگتار سات سات چمچا مارتے رہنا ہے آج یہ صحیح طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے حسب زائقہ پتی ریال لیں کیسا ہے محمد بھئی یہ تاریخ بھائی امارا خاص دوست ہے جگری دوست ہے اچھا یہ آپ کے دوست ہے نازم صاحب ہے ادھر کے نازم ہے اچھا ماشاءاللہ یہاں کے نازم صاحب باز ہمارے ساتھ محفل میں بیٹھے ہیں یہ چائی اب بتائیں جی تاریخ بھائی کیسی لگی چائے آپ کو بہت زبردست چائے بنائے ہیں ہم نے یہ ایسا چائے پہلے باہر پہ آئی زندگی میں دیکھ لیں یہ ریسپی آپ نے ٹرائی کرنی ہے جو آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھائی ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ خالص دودھ کی چائے پیتی ہی رہتے ہیں پر یہ ریسپی دیکھیں انہوں کو بہت پسند آئی ہے بہت بہت پسند آئی ہے یہ چائے یہ طریقہ ہمارا یہ دوست کو بھی سکھا ہونا ہے محمد بھائی کو سکھا دیا ہے سکھا دیا ہے ان کے آت میں بس نہیں ہے ڈیسٹ نہیں ہے ان کے آت میں حجی صاحب جو اینڈ کال ہمارے ساتھ ہوا تھا کسی نے ہمیں کہا تھا یہ ساتھ شہزور جیل ہے آپ ہو کے آ جائیں آج یہ تین دوست جا رہے ہیں بوتل لیے ہوئے یہ ان کو بھی کسی نے کہا بس گھنٹے میں آپ اندر پہنچ جائیں گے جیل پہ یہ ابھی جیل میں پہنچ جوالے ہیں آٹھ گھنٹوں کے بعد اوپر پہنچیں گے یہ عمر بھائی ہے پہلے یہ ٹور گائیڈ تھے لیکن کل کی ان کی پرفارمس دیکھ کہ ان کو برتن دونے کا کام سوپا گیا ہے کس نے سوپا گیا ہے یہ محمد بھائی نے ان کے بڑے بھائی نے ان کو برتنوں میں لگا دیا کہتے ہیں تم اچھے گائیڈ نہیں مان سکتے غلط انفارم کرتے ہیں محمد بھائی کہتے ہیں اب آئندہ آپ نے جب کنٹیکٹ کریں گے تو نیا گائیڈ دوں گا اس سے بس برتن دلوانے ہیں ہمیں ہو دیکھیں عمر بھائی ادھر ہے در دیکھیں عمر بھائی ادھر دیکھیں یہ ہے ان کو غور سے دیکھیں آج کے بعد آپ انہیں اس چوکڑ پہ کبھی نہیں آئے گا عزاز بھائی ابھی کر رہے ہیں تھوڑی سی واک کیونکہ ان کے پاؤں میں ٹانگوں میں کھلیاں بڑھ گئی تھیں اور کیونکہ فرس ٹائم جب آپ ٹریک کرتے ہیں یہ ان کا زندگی کا فرس ٹریک تھا اور وہی سیدھا سیدھا تیس کلومیٹر کا ٹریک ایک دن میں ان سے کروا دیا تو اس وجہ سے ابھی یہ تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے رات کو ان کی مساج بھی کی گولیاں بھی لیں دودھ میں حلدی بغیرہ انٹی بیوٹک ڈال کے وہ دی ابھی ناشتے کے بعد الکی پھل کی ایکسرسائز کرائی ابھی واک کر رہے ہیں ادھر تھوڑا سا تاگے ریلیکس ہو جائیں تو ابھی ہم نکلتے ہیں اوپر جنگل کی طرف ایک جگہ کل میں نے پھل کے پاس دیکھی تھی بہت خوبصورت جگہ ہے اس کے ڈرون شارٹس لینے ہیں وہاں سے اس کے ڈرون شارٹس لے کے تو پھر واپس آتے ہیں نیچے کی طرف تب تک پھر آج دن کا کھانا بنانا ہے کھانا بھی بنائیں گے اور بھنڈی آج شاید سبزی یہاں پہ ہم بنائیں گے دیکھیں کیا فائنل ہوتا ہے تب تک واپس آتے ہیں جنگل سے ابھی جا رہے ہیں ہم اس پھل کی طرف جو پھل میرا دل لے گئے اس ٹریک پہ اس سارے علاقے میں سب سے خوبصورت پھل ہے وہ اور انشاءاللہ جب میں اس کا ڈرون شارٹ لوں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ واقعی کوئی خوبصورت جگہ ہے راستہ بس بیانک سہی ہے جدر سے راستہ مل جائے بس نکل جاؤ موسیقی 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 جو ہمارے ساتھ بھائی ہیں زبیر بھائی ان کو آگیا گرمی کہہ رہے ہیں میں اس دریا میں میں ناؤں گا ہم نہ آئے گا کندل دریاں جو کل کریش ہو جائیں گے گرمی لگی پھینڈ ہو جائے گا بہت مزدک ہے جب آپ آئے گا تو یہ کھل کراسکر کی ادھر آپ نے آ سکتے ہیں بہت مذنب یہ کہ کورا من علاقہ ہیں آج میں آپ کو کمرات کی ایک ایسی بہت بڑی وارٹر فال دکھاؤں گا جس میں سے یہ جتنا دریاں گزر رہا ہے یہ پورا اوپر سے گرتا ہے نیچے اور اس وارٹر فال کے بارے میں لوگوں کو بالکل نہیں پتا اس وارٹر فال کا یہ راستہ اس پل سے نکلتا ہے یہ ابھی ایک بائی سے ہم نے روکیسٹ کی ہے وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا راستہ لوگوں کو نہیں پتا امید ہے کہ اتنی بڑی وارٹر فال تو پھر کنڈل چاہیی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی وارٹر فال ہے اور ہے بھی قریب ہے دس پندرہ منٹ کا راستہ ہے پل سے آپ نے رائٹ ہو جانا ہے یہ ساتھ ساتھ راستہ جا رہا ہے تھوڑا آگے آگے دریا کے ساتھ سے آپ نے یہ لیفٹ سائیڈ پر ایک راستہ بنا ہوا ہے اس راستے پر چڑھنا ہے ٹریک بہت خوبصورت ہے بہت پرانے اور بہت بڑے بڑے دراستہ ہیں یہاں پہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ راستے کے نشان لگے ہوئے ہیں آپ کو راستے کا پتہ چلتا رہے گا کہ راستہ کدھ جا رہے ہیں ہمارا کیمپوس ہم نے اس جگہ پہ لگا ہوئے جہاں سے پانی گزر رہے ہیں وہاں سے چل گئے ہم یہاں تک پہنچیں لگہ دار پیس منٹ ہو گئے ہیں چل رہے ہیں پندرہ منٹ انہوں نے بتایا تھا انہوں نے پندرہ منٹ اور ہمارے پندرہ منٹ میں فرق ہوتا ہے اس وارٹرفال کی نشانی یہ ہے جب آپ فل سٹیپ چڑھائی چڑھ لیں جیسی راستہ سیدھا ہونے لگی یہ موڑ مڑ کے آپ نے ادھر جانا ہے جیسی موڑ مڑنے لگے گا اس موڑ سے آپ نے سیدھا نیچے ادھر جانا ہے اس جگہ پہ یہ وارٹرفال ہے یہ راستہ کنڈل لیک کو بھی جاتا ہے کنڈل لیک یہاں سے چار گھنٹوں کے مسافت پہ یہاں کافی دور ہے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہم صرف وارٹرفال جائے اس کو ایکسپلور کریں گے اور واپس جہاں سے جائیں گے مین جگہ وہ دو جنگہ ہے دو جنگہ سے وہ پیچھے جو میں نے خوبصورت پول دکھایا تھا آپ کو اس پول سے چڑھ کے بیس منٹ آگے یا پچیس منٹ لگتے ہیں ادھر وارٹرفال ہے یہاں سے اب نیچے اترنے کہ آگے کو راستہ جا رہا ہے کنڈل لیک کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں یہ نشانی ہے ادھر سے نیچے کو اترنے ہیں نشان کوئی نہیں ہے لیکن بیس منٹ کے بعد یا میکسیمم پچیس منٹ کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے کی طرف جانا ہے ادھر سے ہم اترے ہیں اور وہ سامنے ہمارے دوست بیٹھ ہوں ہیں مجھے تھا ڈیو پوائنٹ وہ ہے اس طرف وارٹرفال ہے پہنچ چکے ہم ابشار پہ وہ نیچے سے گر لی ہے نیچے پہنچتے ہیں راستہ خطرناک ہے اسی نہیں ہے ہم تو چبلوں میں آگے ہم سمجھے گے آج ہم نے ادھر ہی گھومنے بھٹ اوپر چڑھائے ہیں ابشار کا بتا چلا تو فوراں پہنچائے اور الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اس اب چار پہ وہ پیچھے سے چھوٹی سی گر رہی ہے یہ آگے بہت بڑی وارٹرفال گر رہی ہے اور پھر آگے سے وہ اس کا تیترہ سٹیپ ہے وہ گر رہا ہے اس کے بعد ایک اور چھوٹا سٹیپ ہے چار سٹیپ میں گر رہی ہے اور بہت ہی بڑی وارٹرفال ہے ماشاءاللہ یہ فارس ٹائم آپ کا بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے پہلے انٹرنیٹ پہ کسی نے بھی نہیں بنائی ہوگی انشاءاللہ ابھی اس کے ڈرون شارٹس آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو ایکچول سائز کا اس کا سمجھ آئے گی اس وارٹرفال کا نام روشن ہے روشن بندے میں یہ واقع ہے اور اس کا نام ہم نے روشن وارٹرفال رکھتی ہے اور کنڈل لیکس جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی موسیقی 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 موسیقی